بسم اللہ الرحمن الرحیم رائے کے متعلق بتایا زمان پارک میں چلنے والی سرگرمیوں کے متعلق بتایا اب آپ کو میں بری خبریں دینے جا رہا ہوں تین بری خبریں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ران عظیم آپ تین خبریں ہی کیوں دیتے ہیں خبریں بہت ہوتی ہیں میں کہہ رہا ہوں تین تین کر کے دیتے جائیں ایک تو حکومت کی بانجھ وکٹیں گرنے کو تیار ہیں کیوں یہ بتائیں گے چار اہم ترین تحریک انصاف کے رہنماؤں کی واپسی کس طرح داس جون کے بعد حالات تبدیل ہو سکتے ہیں یہ کس طرح ہوگا ان چیزوں پر آج بیس کریں آپ کو خبر دیں گے یہ خبر میرے پاس حکومتی ذرائع سے اور ایسے ذرائع کہ ایک شخص جہد حکومت کو چھوڑنے والا ہے اس نے مجھے بتایا تحریک انصاف کہ تقریباً تمام ٹیگر ہولڈرز سابق ایم پی اے سابق ایم اینے کو توڑنے کا ٹاسک پی ڈی ایم کے پاس ہے ڈی سی ایک میں شنر ایسی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے حکومت ہر صورت میں تحریک انصاف کو تنہا کرنا چاہتے ہیں کچھ سیاسی شخصیات کو بھی یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ بھی باقیدہ اس میں کوشش کریں سیاسی شخصیات نے بے انتہا کوششیں کی سیاسی اثر و سخ سرکاری اثر و سخ اور دیگر اثر و سخ کو استعمال کیا گیا میرے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ کچھ ملاقات خود سرکاری یعنی حکومتی ذمہ داران نے سرکاری ماں کہوں گا حکومت پی ڈی ایم کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کے کچھ وزراء نے کئی جگہوں پر کچھ ملاقاتیں بھی کی اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ایک پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما جو پارٹی کو چور چکے ہیں اور جو یہ اعلان کر چکے ہیں میں سیاست نہیں کروں گا وہ بھی اس حکومتی ذمہ دار کے ساتھ میٹنگوں میں شامل تھا بہت سے اہم ترین رہنماوں کو توڑنے کی کوشش کی لیکن اس میں وہ ایتا ناکام رہے جس کے بعد جتنے لوگوں کو توڑا گیا جتنے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے مزید پریس کانفرنسیں آپ نے سن لی ہیں جس میں اہم ترین پریس کانفرنسیں بھی ہیں یعنی کہ ہم دلگہ ہم توکو بھی نہیں کر سکتے تھے ہوتا کیا ہے جن لوگوں کو توڑا جاتا ہے ان کے سب کو یقین دہانی کرا کے لاتے ہیں کچھ بزرا کہ آپ کو ان حلقوں میں جہاں سے آپ پہلے الیکشن لڑتے تھے ان ہی حلقوں سے آپ کو الیکشن لڑایا جائے گا اب ہوتا کیا ہے یہ بری مزید والی آپ کو ماں بات بتا رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ نون لیک کی قیادت فیصلہ کر دیتی ہے کہ پی ٹی آئی سے جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی دفعہ انہیں کسی نہ کسی جگہ جسٹ کریں گے اب مسلم لیگ نون کے تین وزرا جو بڑے ایکٹیو ہیں جنہوں نے بری جوڑ توڑ کی جو توڑ کے لوگوں کو لائے جنہوں نے لاکار وہاں پر یہ ثابت کیا کہ ہم اتنے لوگوں کو توڑ لائے ہیں ان کا اپنی قیادت سے ہو جاتا ہے پھڑا جس کے اب آپ وہ کہتے ہیں اگر آپ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے جس پر پارٹی کے ایک اہم ترین رہنما انہیں کہتی ہے کہ آپ میں رہنا ہے رہو نہیں رہنا تو چھوڑ دو اتنی تلق کلامی ہوتی ہے کہ وہ تین کے تین اہم ترین رہنما اٹھ کر چلے جاتے ہیں ایک کا تلق لاہور سے ہے ایک کا تلق اسلام آباد سے ہے اور ایک کا تلق فیصلہ آباد سے ہے رانہ سناولہ صاحب نہیں ہے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور چلے جانے کے بعد وہ کسی ایک جگہ کٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ایک علیدہ سے میٹنگ کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اس حالات میں بھی یہ ہو رہا ہے تو آگے کیا ہوگا اور ہم جو لوگوں کو زبان دیکھ کے آتے ہیں اس پر کیا ہوگا اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوامی طور پر ووٹوں سے ہم جیت نہیں سکتے ہمیں غیبی مدد ہی جتا سکتی ہے اور اگر ہمیں غیبی مدد بھی نہ ملیں تو ہم نہ گھر کے رہیں گے نہ گھر کے جس پر وہ ایک اہم ترین شخص سے رابطہ کرتے ہیں سیاسی شخصیت سے جو کپتان کے قریب ترین ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کپتان سے بات کریں تو ہم آپ کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں جس پر انہیں کہا جاتا ہے کہ کچھ دن انتظار کریں ابھی حالات ایسے نہیں ہیں آپ کو بھی تنگ کیا جائے گا لیکن آپ ان کو گرین سنگلر دے دیا جاتا ہے اس طرح دو فراج جو ہیں ان کا تعلق حکومتی تحادی جماع سے ہے یہ بھی دو اہم ترین شخص ہیں یہ حکومت کی مجودہ یہ دونوں حکومت کی مجودہ پالسی سے اس قدر نالا ہیں کہ کئی دفعہ ان کی آپس میں لڑائی ہو چکی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ایک لاہور ایک راولپنڈی اسلام آباد اور ایک فیصل آباد ڈویزن سے تعلق رکھنے والا تین شخصیات جا رہی ہیں دو شخصیات حکومت کی تحادی جماع سے ہیں اور ایک کا تعلق سن سے ہیں اور ایک کا کے پی کے سے بلوچستان سے بھی کچھ لوگ تیار ہیں لیکن ابھی میں ان کو نام سامنے نہیں لانا چاہتا دوال کے نام میں علاقے بھی کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا مجودہ حالات میں میرا سوچ کہتا ہے کہ اس بات کو ابھی بلکل خبر کی حد تک رکھیں زیادہ آگے لے کر نہ جائیں اب حکومت کی پانچ وکٹیں یہ گھننے والے حکومت جو کپتان کی ساری کی ساری وکٹیں گرانے گئی تھی شاید کپتان کی ساری کی ساری وکٹیں یہ نہ گرانے سکیں اور سارے کی ساری وکٹے گرانے سے پہلے ہو سکتا ہے یہ حکومت خود گر جائے یہ میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں اب میں آپ کو بری خبر دے دیئے پانچ حکومت کی اہم وکٹے گرنے کو تیار ہیں صرف انتظار ہے جب کپتان کہے گا کہ آ جائیں تو اسی دن وکٹے گر جائیں کہ ابھی حالات کو دیکھتے ہوئے معاملات کو روکا گیا ہے پی ٹی آئی کے چار اہم تنین ہیں رہنما جن کی پریس کانفرنس سے بہت سے لوگ پریشان تھے برے ہی پریشان تھے پی ٹی آئی کا کچھ لوگ پریشان تھے خبر دے دوں چار اہم رہنماوں کی واپسی کے لیے معاملات فائنل ہو گئے ہیں یہ چار وہ اہم تنین رہنما ہے جن پر سخت ترین پی ٹی ایم کا پریشر تھا اور انہوں نے کسی ذرائع سے کپتان سے رابطہ ہو چکا ہے اور ان کے مطلق پہلے ہی رائے یہ تھی کہ یہ واپس آ جائیں گے اور یہ پارٹی کے لیے بہتر ہیں چار رہنما پارٹی میں واپس آ رہی ہیں چاروں اہم تنین رہنما ہیں جب واپس آئیں گے گنتی کار لے چار رہنما پھر آپ مجھے خود کہیں گے کہ واقعی اہم تنین رہنما تھے اہم تنین ذرائع اسلام آباد کے اندر کے جو اہم تنین ذرائع وہ کہتے کہ زمینی حقائق انٹرنیشنل پریشر اور حکومت کی ناکام معاشی پالسیوں کے بعد دس نومبر کے بعد حالات بری تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں دس نومبر کے بعد حکومت کے لیے بری خطرے کی گینٹی بچ سکتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جن لوگوں نے سانیہ جناح سانیہ کور کمانڈر ہاؤس سانیہ جی ایچ کیوں ایسی ارکات کی ہیں ان کی تو کسی صورت معافی نہیں ہوگی اور نہ ہی ہونی چاہیے لیکن سیاسی طور پر دس نومبر کے دس نومبر کہہ رہا ہوں دس جون کے بعد پہلے بھی مغلق نومبر کہہ گئے دس جون کے بعد بری تبدیلی ہونے والی ہے دس جون کے بعد بری تبدیلی ہونے والی ہے دس جون کا دن ذہن میں رکھے گا اور اس کے بعد بری تبدیلی ہونے والی ہے اور دس جون سے پہلے برے فیصلے بھی آنے والی ہیں مزید کیا ہوگا اگلے بھی لوگ پر تائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ